حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا کیا میں بحث کے ارادے سے مناظرے کے ارادے سے کیونکہ یہودیوں کا عالم تھا حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے اوہ یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چیرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر غسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جازبیت نہیں ہوتی لیکن جس پاہ میں نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز تو رانگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کہی دفعہ یہ نہیں کہتے رانگ گورا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں چیرہ نورانی ہے اب میں اس پر کچھ کلام کر سکتا ہوں ان کے گورے اور نورانی جیرے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ جیرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے یہ علاق انوان ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے کہتے ہیں سادہ وضو اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑی مبارک میں کنگی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی سرکار میں سر پر سادہ سا امامہ باندھا تھا حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرماتے اس پر کجاوہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں دو جملے حضور کی زبان سے نکلے دو جملے اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا میرے معبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو تو حضور فرمانے لگے اس کے لئے کرنے کا کام جی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ حدیث اگر تھی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشخات میں موجود ہے لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاستی لفظوں میں جملے تھوڑے تھے بات میں گرائی بہت زیادہ تھی میں آیا تو بحث کرنے پر میں آگے بڑھا حضور قدس مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہونا چاہتا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے یہ نفسیات کا بڑا ماہر ہے اس نے کئی ماسٹر کی ہو گئے ہیں ایم فل کی ہے پی اچ ڈی کے اوہ خدا کے بندے نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھا ہوں تو آپ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے قلم الناس اللہ قدر اکول ہی ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے عقلِ غیابِ جستجو عشقِ حضور اس طرح اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا تو حضور کو بات کرنے کا صلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے اتنی دھیرے میں کرتے تھے میں تو چھوٹا آدمی ہوں کسی بڑے بندے کو نصیت بھی نہیں کر سکتا ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا آپ اتنے جوش میں چلے گئے کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا پھر رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا مانا کیا ہوا اسی طرح سے مہاری ناد خانی کا محول ہوتا ہے چھے بندے ناد پڑھ رہے ہوتا ہے کس بھی کرو در ہوتا ہے کدر ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آتھ بھی کھڑے کھڑو جنہوں جنہوں عشقے تو میں کہیں انجنی قیدہ ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارڈ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا آیا تو وہ بھی عاشق رسولی نہ لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نہ کہیں دین ہی اس کی اجازت دیتا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے تو بہرحال جو بات ارز کرنی ہے اس پر گھوڑ کریں جنابی عاشق صدیقہ کہتے ہیں یہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آہستہ اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے سید عاشق صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے گننا چاہتے تو گن بھی ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی ملمہ سادی سے نکلیں اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آج میں آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کلی بنا سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ترہ چیرہ بنایا ہے یہ میری چاہت ہے میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے تو مجھے تجھے وہ چیرہ پسند کی انہی جو میرے رب نے بنایا ہے یہ چاہت ہے اللہ زی خالقہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا پس اموا کف آدھا لکھ پر اموار کیا پھر برابر کیا اور فی ای صورت ماشا رکھا پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترقیب کیا تو پہلی بات اور دوسری بات مفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا موقع دیں کسی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہ ہی بولیں گے آپ نہیں بول سکتے اب وہ ہی بات کریں مفتگو کریں مانا خیز کریں اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں کم بات کریں اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو ایک وقار ہو اللہ کے معبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا وقار ہوتا ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ ہمیں اکثر ہو کم دیتے تھے تقریر توڑی کرنا نات کے دو تین شعر پڑھنا تو میں نے ایک دن ارز کی حضور کیوں فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو پے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ فرمائے رانگستانہ کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دل جسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے اس کو کوئی بے وقت کرتے ہیں کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں مانا خیر سنیں ایک عدیس پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہیں البدایہ والنہائیہ میرا وائط آپ کو ملے کی وہ کہتا ہے میرا اپنے بیوی سے خلاف ہو گیا بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں اور جب ہوتا ہے نا نراض تو پھر وہ منگنی سے کانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہو بھی تھی تو تیرے چاٹیہ نے مجھے گورا تھا اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر اب اختلاف جو ہو گیا اور جب آپ کسی سے نراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن ترہبے نے زیزلوگ نہیں کیا یہ جو مجھے کپڑے دیئے تھے جو کوئی پہننے والے تو نہیں نا تو میری اممہ اب اختلاف ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں جتے دن بڑیئے گلنا تھا پتہ ہی نہیں تو ہوتے شادی تو پندرہ دن بعد سعودی عرب ٹور گیا ساڑکولوزون کانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے اس طرح نہ کریں آپ ایک آت بات کیا کہ چلے جاتے ہیں ان بیچاروں نے کٹھے رہنا ہوتے ہیں ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہیں ان کو قریب کریں اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میعاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے تو اس صحابی آئے تو اپنے بیوی سے نراز تھے تو انہوں نے بات شروع کر دی کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی گلتی ہے یہ بھی گلتی ہے یہ بھی کتائی ہے بڑی باتیں سنائیں اللہ نے کان کتنے دیئے اور زبان اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں کیونکہ کان اللہ نے دو دیئے اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں حضور سنتے رہے بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں میرے محبوب جنہ تقیہ مگا لیا ٹیک لگا لی کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں تو جب تک پوری سنی نہ جائے بات